ہم لاتے ہیں ٹاپ نیوز آپ کے فیورٹ ٹاک شوز اور انلیمٹڈ انٹرٹینمنٹ صرف یوٹیوب پر اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں افٹیٹ جانیں سبسکرائب کیجئے اور ہم آپ کو لیے چلیں گے آپ کی فیورٹ ویڈیو کی طرف شہریوں کو آلودہ اور غیر میاری پانی کی فراہمی کا کیس سپریم کورٹ نے تحریری حکم نامہ جاری کر دیا سندھ حکومت کو پانی کی فراہمی اور نکاس کے لیے جدید پلانٹس لگانے کا حکم دے دیا جو پہلے کے بعد قبائلی علاقہ کے لوگوں سے ہوا میں سمجھتا ہوں کہ اس کی مثال کہیں نہیں ملتی صرف امریکہ کہنے پہ ہم نے یہ کیا اور جب بھی اس ملک کی تاریخ لیٹسٹے دیکھتے ہیں یہ بہت بڑا ہم نے جرم کیا پختون قوام فاٹا دو دن میں زم نہ ہوا تو احتجاج ہوگا کپتان پھر سے سٹڑکوں پر نکلنے کو تیار کہا قبائلی علاقوں میں آپریشن کر کے بڑا جرم کیا گیا اگر انگریز کی تاریخ پڑھ لیتے تو کبھی فوج نہ بھی موسیقی 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 موسیق Nu فراریوں کی قومی دھارے میں واپسی سیس ایس ایس ایئے ملوچستان اسیملی کے اہاتھے میں تخریب کمانڈر صدرن کمانڈetti شریک ہوئے وزیر اعلیٰ پنجاب بغیر پروٹوکول کے ورکنگ سائٹ پر پہنچ گئے مورجیکٹ جل مکمل کرنے کی ہدایت پاکستان کی ترقی چاہیے تو دھرنے بند کرنا ہوں گے ٹیکسلہ میں سابق وزیر داخلہ چہدری نصار بھی بول پڑے کہتے ہیں کوئی خام خیالی میں نہ رہے خلیس اور افسی پر تشدد احتجاز روکنے کی پوری صلاحیت رکھتے ہیں مگبوزہ بیت المقدس کو اسرائیلی دارالحکومت تسلیم کرنے کے خلاف دنیا بھر میں احتجاج فلسطینیوں کے احتجاج پر قابض اسرائیلی فوج کی فائرنگ اور شیلنگ تین فلسطینی شہید چار سو سے زائد زخموں حارت خطے میں امن کا دشمن لائل آف کنٹرول پر سیز فائر کے لیے پاکستان کی پیشکش مسترد کر دی الٹا پاکستان پر درندازی کا الزام لگا دیا خاجہ آصف کے خط پر سشمہ سراج کا جواب دفتر خارجوں کو موصول ہو گیا شیخ رشید کہتے ہیں جنہوں نے جمہوریت پر ڈاکے ڈالے وہی جمہوریت کے چیمپین بن گئے چالیس پینتالیس افراد کا ٹولا ہر حکومت کا حصہ ہوتا ہے شاہ محمود قریشی نے کہا کہ ایک دوسرے کے موقع کو سن کر راستہ نکالنا ہوگا پورم احتجاج کرنے والوں کو قوت سے روکا جائے تو موڈل ٹاؤن جیسے واقعات ہوتے ہیں بننے والے ممکنہ بڑے سیاسی محاص سے جیہاں اپوزیشن نے حکومت کے گرد دیرہ تنگ کرنے کی چھان لی ہے اپوزیشن جماعتوں نے طاہر القادری سے رابطہ شروع کر دیا ہے پاناما کیس میں نواز شریف کو الجھانے کے بعد موڈل ٹاؤن کیس میں شہباز شریف کے لیے مشکلات پیدا کر لی گئی ہیں کراچی میں متحدہ کی پتنگے کاٹنے والے مصطفیٰ کمال بھی قادری کینپ میں آج جا پہنچے پی ٹی آئی کے شاہ محمود قریشی اور جانگیر ترین کی بات کرے تو انہوں نے بھی طاہر القادری سے ملاقات کی ہے آج لاہور میں جبکہ چودری برادران کل ملیں گے اہم ملاقات ہوگی طاہر القادری سے ان کی آئندہ کے سیاسی لاحی عمل پر غور کیا جائے گا فیصلہ کیا جائے گا جس جس با کے نجوی کمیشن کی ریپورٹ نے شہباز شریف صاحب کو واضح طور پر قاتل ڈکلئر کر دی ہے نون لیگ کی حکومت کے گرد کھیرا تنگ نواز شریف کے بعد شہباز شریف بھی نشانے پر اپوزیشن نے سانہا موزل ٹاؤن کو نیا طرب کا پتہ بنا لیا زرداری کے بعد مصطفیٰ کمال کی بھی قادری کے دربار میں حاضری کپتان بھی پورا زور لگانے کے لیے تیار نون لیگ کی حکومت کے خلاف تاہر القادری حضب اختلاف کی سیاست کا مہور بن گئے دو روز قبل آصف زرداری نے ملاقات کی اور قادری سے مل کر نون لیگ کے خلاف سڑکوں پر آنے کی دھمکی دے ڈالی کپتان بھی نیا سیاسی میچ قادری گراؤن پر کھیلنے کے لیے تیار ہیں کہتے ہیں ایک دھرنا اور سہی تاہر القادری صاحب اور پیٹ کو ہم یہ پورا اعتماد دلوانا چاہتے ہیں کہ جب بھی وہ نکلیں گے سڑکوں کے پر پروٹیسٹ کرنے کے لیے ہم ان کے ساتھ ہوں اور تو اور کراچی میں ایم کیو ایم کو ٹاف ٹائم دینے والے مصطفیٰ کمال بھی قادری کیمپ میں جا پہنچے جو یہ ظلم اور برپریت نہ بھولانے والی داستان لکھی گئی ہے ہم پہلے دن سے مظلوموں کے ساتھ تھے چہدری برادران بھی قادری کے شانہ بشانہ ہو رہے ہیں مطوار کو اہم ملاقات کریں گے نون لیگ کی مرکزی اور پنجاب حکومت سخت سیاسی دباؤ کا شکار نظر آ رہی ہیں آگے کیا ہوگا جلد واضح ہو جائے گا قادری صاحب کا ڈیرہ آباد ہونے لگا ہے حکومت کے لیے درد سر بنے سیاسی گھلاری قادری کے پاس حاضری لگانے پہنچنے لگے ہیں پہلے مصطفیٰ کمال پہنچے اور اس کے بعد شاہ محمد قریشی بھی اہد وفا کی تجدید کرنے پہنچ گئے قادری کے سیاسی میدان میں نیا میچ پاک سرزمین پارٹی اور تحریک انصاف قادری کی گپتانی میں کھیلنے کو تیار پی ایس پی کے سربراہ مصطفیٰ کمال لاہور میں تاہر القادری سے ملے سیاسی ہم آہنگی بنا لی بولے ظلم کرنے والے سے بڑا ظالم ظلم کو برداشت کرنے والا ہوتا ہے مارڈل ٹاؤن شہدہ کے لہو کو انصاف فراہم کیا جائے گا میں تو اپنی آقابت کو میں سوال ہونے والے جواب کے لیے میں یہاں پہ بیٹھا ہوں اور میں ساتھ دوں گا اس لیے کہ ظلم ہوا ہے یہ نہیں کہ کون کیا کیسے ظلم ہوا ہے تاہر القادری کا کہنا تھا کہ باقی نجفی کمیشن کو بنیاد بنا کر وسی تحقیقات کا آغاز کیا جائے اس ریپورٹ اور تحقیقات کے آ جانے کے بعد جس کا ہمیں انتظار تھا اب نہ یہ باغنے والے ہیں نہ چھوٹنے والے انجام تر پہنچیں گے انشاءاللہ تحریک انصاف کے وقت نے بھی تاہر القادری سے ملاقات کی شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ تاہر القادری کے تمام مطالبات کی بھرپورت آئیت کرتے ہیں اس موقع پر جانگیر ترین کا کہنا تھا کہ حکومت کے خلاف فیصلہ کن تحریک کا وقت آن پہنچا ہے جمہوریت اصل میں ہوتی کیا ہے پاکستانی سیاست کی موجودہ روش جمہوریت کی بقا کی زامن ہے یا جمہوریت کے لیے خطرہ ہے سیاسی جماعتوں کے رہنماوں کا کہنا تھا کہ سیاسی اختلاف کو جمہوریت دشمنی سے تعبیر نہ کیا جائے جو لوگ جمہوریت کی بات کرتے ہیں انصاف کے بغیر جمہوریت ایسے ہی ہے جیسے کہ روح کے بغیر ایک مردہ بدن جمہوریت بہت مقدس ہے لیکن اگر انصاف نہیں ہے تو وہ مقدس جسم ایک بدبودار جلی ہوئی لاش ہے مجھے تشویش ہے کہ میں ایک مرتبہ پھر پاکستان کی سیاست میں شدت دیکھ رہا ہوں تناؤ کو بڑھتا ہوا دیکھ رہا ہوں میں پاکستان کی سیاست میں پولرائزیشن بڑھتی ہوئی دکھائی دے رہا ہوں وہ جو عدم پرداشت اور وہ جو رویوں میں میں تبدیلی دیکھ رہا ہوں وہ ہمارے مستقبل کے لیے خطرناک ہے اور جمہوریت کے لیے خطرناک ہو سکتی ہے پاکستان کا میں واحد کامن مین ہوں جو سات دفعہ سمبلی میں آیا ہوں اور سات دفعہ وزیر بنا ہوں ایک آدمی ایسا نہیں لوگ باپ کی سیٹ پہ لڑے ہیں دادے کی سیٹ پہ لڑے ہیں جماعت کی سیٹ پہ لڑے ہیں میں پانچ دفعہ انڈیپینڈنٹ لڑ کے جیتا ہوں وہ لوگ جنہوں نے جمہوریت پہ ڈاکے ڈالے کوئی لوگ بعد میں جمہوریت کے چیمپین بنے ہسٹری آپ دیکھ لیں ساری اس ملک میں جو لوگ گھٹوں کے ساتھ تھے کوئی لوگ مشرف کے ساتھ تھے میں معافی چاہتا ہوں میں خود ان میں شامل تھا میں انڈیپینڈنٹ لڑکا ہے تھا وہ کاف بیگ میں بھی وزیر تھے نون میں بھی وزیر ہے میں آپ کو کہہ کے جا رہا ہوں نوے دن بعد وہ وزیر ہو سکتے ہیں زبان کے نشتر چلانے والے خاجہ سعاد رفیق نے مخالفین کے سیاسی باؤنسرز کو اڑا کر رکھ دیا کہتے ہیں کہ ملک میں سبل بالدستی اور آئین کی حکمرانی کے عظم سے پیچھے نہیں ہٹیں گے آئین کی حکمرانی کا مطلب ہے کہ تمام ادارے اپنی حدود میں رہے ہم اپنے نظریے سے جو سبل بالدستی کا نظریہ ہے جو آئین کی حکمرانی کا نظریہ ہے ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے انشاءاللہ ہمارے بھی دارے سیاسی تحادی موجود ہیں اللہ کہے کہ اس ملک میں عام انتخابات وقت پر ہو آئین کی بالدستی کا عظم کر لیا تمام ادارے اپنی حدود میں رہیں نواز شریف دشمنی کی سیاست قبول نہیں یہ کہنا تھا مسلم لیگ نواز کی رہنما خواجہ سعاد رفیق کا لاہور ہائی کٹبار کی اے پی سی سے خطاب کرنے آئے اور مخالفین پر پھٹ پڑے ایک دوسرے کو گرانے کے لیے جگہ لینے کے لیے کہاں تک جانا ہے اب ختم کرنے ہماری حکومت چار پانچ مہینے رہ گئے ہیں ہو سکتا آپ ختم کرنے میں کامیاب ہو جائیں ہو سکتا اس کے بعد آپ کی حکومت آ جائے آپ کو کوئی حکومت کرنے دے گا سعاد رفیق بولے کہ تمام سیاست نواز شریف کے گرد گھوم رہی ہے چاہے ان کی حمایت میں ہو یا پھر مخالفت میں اس سے پہلے میڈیا سے گفتگو میں سعاد رفیق نے کہا کہ سیاسی جماعتوں کو جوڑ توڑ سے کچھ نہیں ملے گا سیاست کریں لیکن لائن کروس نہ کریں کہیں لینے کے دینے نہ پڑ جائیں چہدری برادران اور مصطفیٰ کمال سیاسی روبوٹ ہیں مارڈل ٹاؤن کے اس عدالت پر چھوڑا جائے ہمارے سیاسی مخالف یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں گرانے کے لیے اب انہیں ایک دوسرے کے ساتھ ملنا چاہیے مسلم لیگ نو آئین کی حکمرانی اور ووٹ کی حکمرانی پر یقین رکھتی ہے سعاد رفیق کا کہنا تھا کہ ہم لولے لنگڑے ہی سہی لیکن ہمیں چلنے دیا جائے کراچی میں پولس نے ایمکیو ایم لندن کے کارکنوں کی یادگار شہدہ جانے کی کوشش ناکام بنا دی محاصرہ توڑ کر جانے والوں کو لاتھی چارج کا نشانہ بنا دیا پانچ خواتین سمیت متعدد کارکنوں کو حراست میں لے لیا گیا کفیل احمد کی رپورٹ دیکھتے ہیں یادگار شہدہ جانا مہنگا پڑ گیا متحدہ لندن والوں کو پولیس نے دھر لیا ایمکیو ایم لندن کے کارکنان نارے لگاتے لیاقت علی خان چوک پہنچے تو پولیس راستے کی دیوار بن گئے کارکنوں کی یادگار شہدہ جانے کی کوشش ناکام بنا دی متحدہ لندن کے کارکنان محاصرہ توڑ کر آگے بڑھے تو پولیس نے لاتھی چارج شروع کر دیا کئی لوگ ہتے چڑے پانچ خواتین بھی دھر لی گئے ایمکیو ایم لندن کی جانب سے یادگار شہدہ جانے کی اعلان کے بعد عزیز آباد کے مختلف علاقوں میں پولیس اور رینجس کی بھاری نفری تائینات ہیں رپورٹ آپ نے ملاحظہ کی مزید آپ کو بتائیں کہ ایمکیو ایم لندن کی یوم شہدہ پر عزیز آباد میں صورتحال اب کنٹرول میں ہے کاروبار اور ٹرافک بھی بحال ہو گیا ہے تو ابھی لیٹس صورتحال جانیں گے آج جیو اس کے نمائندے فیزان جلیس نے ہمیں جوائن کیا ہے اس وقت لیاقت چوک پر وہ موجود ہیں فیزان بتائیے گا دن میں تو کافی گرمہ گرمی تھی ابھی کیا صورتحال ہے جب بلکل اس وقت ہم عزیز آباد نائن زیرو پر موجود ہیں جہاں پر سیکرورٹی کے انتہائی سخترین تظامات جو ہے وہ گھرشتہ روز سے کیے گئے کیونکہ آج جو میں شہدہ کے حوالے سے ایمکیو میں لندن کی جانب سے جو ہے وہ یادگار شہدہ جو کہ جنہ گرونڈ میں واقع ہے وہاں پر حاضری دینے کے لیے کارکنان کی اعامت یہاں پر اس کا اعلان کیا گیا اس حوالے سے یہاں پر سیکرورٹی کے انتہائی سخترین تظامات کیا گیا تمام تر جو داخلی راستے یہاں پر نائن زیرو پر آتے ہیں ان کو رکاوٹ لگا کے بند کیا گیا تاہم ہمارے پیچھے جو ہمارے کیمرہ میں اگر آپ کو دکھائیں یہ وہ راستہ ہے مکہ چوکہ جو کہ بلکل نائن زیرو کی جانب آتا ہے اور جنہ گرونڈ کی جانب بھی راستہ جاتا ہے یہاں پر بھی پولیس کی جانب سے بسوں کو کھڑا کر کے رکاوٹیں لگائی گئی ہیں تاکہ کوئی بھی جو کارکنان ہے یہ وہ یادگار شہدہ پر نہ جا سکے اس کے علاوہ اطراف میں بھی رکاوٹیں لگائی گئی ہیں اور ایمکیم کا جو مرکز ہے نائن زیرو اس کی یہ وہ مرکزی گلی ہے جو کیمپی ہوسٹل اور خرشید بیگم سیکیٹریٹ کی جانب جاتی ہے یہی وہ مین سڑک ہے جو کہ یادگار شہدہ پر بھی جاتی ہے جن اگران کی جانب جاتی ہے وہاں پر بھی پولیس کی کافی بھارین افری کو معمور کیا گیا ہے کچھ صورتحال جو ہے وہ دوپیر کے بکر بہت شکریہ فیضان جلی صاحب کا ہمیں سلسلے میں اپ ڈیٹ کرنے کے لیے ادھر متحدہ قومی مومنٹ پاکستان کے سربراہ فاروق ستان نے یادگار شہدہ جانے کی کوشش کرنے والوں کی گرفتاریوں پر افسوس کا اظہار کر دیا وہ کہتے ہیں کہ مغادروں کو غلامی سے نجات دلائیں گے وہ یوم شہدہ پر تقریب سے خطاب کر رہے تھے تانیہ موڈل ٹاؤن میں جو لوگ شہید ہوئے ہیں ان کے ساتھ انصاف ہونا چاہیے ظلم ہوا تھا ناانصافی ہوئی دی اس کا اضالہ ہونا چاہیے شہدہ کے جس طرح ہم نے اپنے شہدہ کی بات کی ہے تحریک پیام میں پاکستان کے شہدہ کی بات کی ہے ہم موڈل ٹاؤن سانیہ سانیہ کے شہدہ کو بھی خراج عقیدت پیش کرتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ بھی انصاف ہونا چاہیے ان کے لوائسین کے ساتھ انصاف ہونا چاہیے اور عدل اور انصاف کے پقاضے پورے ہونے چاہیے اگر میری اس گفتگو میں آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی الائنس کی طرف بات جا رہی ہے تو یہ دیکھیں فیاسی طور پر جہاں ظلم ہوگا ناانصافی ہوگی اس کے خلاف ہم بھی آواز ہوتا دیں باقی مجھے نہیں معلوم کہ کچھ سیاسی الائنس بن رہا ہے ہم سے کسی نے رجوع نہیں کیا ہے جو کچھ بھی یادگار شہدہ پر آج ہوا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا یہ ضد نہیں کرنی چاہیے تھی کہ وہ کسی کی اجارہ داری ہے یا کسی کی پراپٹی ہے سی سٹیڈیم گراؤن میں ہم نے یہ یادگار شہدہ یوم شہدہ منایا تھا اور آج ہم بادر آباد میں یوم شہدہ منا رہے ہیں دوسری جانب امران خان نے ایک بار پھر سڑکوں پر آنے کی دھمکی دے دی ہے ان کا کہنا ہے کہ پختون خواہ میں فاٹا کا انزمام دو دن میں نہ ہوا تو احتجاج ہوگا وہ اسلامباد میں فاٹا یوت کنونشن سے خطاب کر رہے تھے ناؤں گیارہ کے بعد قبائلی علاقہ کے لوگوں سے ہوا میں سمجھتا ہوں کہ اس کی مثال کہیں نہیں مل صرف امریکہ کہنے پہ ہم نے یہ کیا جب بھی اس کلک کی تاریخ لکھی جائے گی اور یہ ہم پیچھے دیکھیں یہ بہت بڑا ہم نے جرم کیا ہمیں خوف آ رہا ہے کہ انہوں نے دو ہزار اٹھارہ میں آپ کو پختون خواہ کا حصہ بننے نہیں دینا جان کے ڈیلے کیا جا رہا ہے مرانہ فضل رمان کا بہت بڑا رول ہے اس کے اندر اس کا نہ لینا نہ دینا کپنی علاقے سے وہ بھی اس کے خلاف کھڑا ہوا ہے آپ کو قبائلی علاقے کے لوگوں کی فکر ہے یا آپ اپنی سیاسی دکانیں چمکانا چاہتے ہیں کئی ویوروکریٹس آتے ہی فاتح میں پیسہ بتنے کے لیے اور یہ اس کا حال ہی صرف یہ ہے کہ پختون خواہ کا حصہ بنے ہم نے کممنٹ سے ڈیمانڈ کرنا ہے کہ دوزار اٹھارہ میں قبائلی علاقے کے در مرج کرے دوزار اٹھارہ کے الیکشن میں پختون خواہ اور قبائلی علاقے کے نمائندے پختون خواہ کی اسیمبلی آئیں یہ کرنا نہیں چاہتے ہیں تحریک انصاف والوں کو تو سڑکوں پہ آنے کی بڑی پریکٹس ہے ہی پہلے یہ تھا کپتان کا موقف ادھر وزیراعظم شاہد خاکان عباسی کہتے ہیں کہ جتنے بھی الائنز بنا لیے جائیں زیرو جمع زیرو ہی ہوتا ہے حکومت مدد پوری کرے گی انہوں نے مزید کہا کہ آئندہ بھی نون لیک کی حکومت ہوگی وزیراعظم شاہد خاکان عباسی ان کا کہنا ہے کہ جتنے بھی الائنز بنا لیے جائیں زیرو جمع زیرو ہی ہوتا ہے حکومت مدد پوری کرے گی آج بہت سی اب حبارات میں روز پڑھتے ہوں گے مختلف لوگوں کے بیانات ہیں کوئی الائنز بنا رہا ہے تو الائنز والے زیرو جمع زیرو زیرو ہی ہوتا ہے وہ ایک نہیں بن سکتا الائنز کی ضرورت نہیں ہے حکومت جون میں مدد پوری کرے گی اس کے بعد الیکشن ہوں گے اور پاکستان کی عوام فیصلہ کریں گے اور مجھے پورا یقین ہے کہ انشاءاللہ ملک میں مسلم لگنون کی حکومت ہوگی خبروں کے سلسلہ جاری ہے یہاں وقت تو ہے ایک برک کا آج کے ساتھ رہیے پاک سرزمین شادباد بلوچستان میں فراری کمانڈرز کا قومی دھارے میں شامل ہونے کا سلسلہ جاری ہے سینکڑوں فراریوں نے ہتیار ڈال دیا ہے کوئیٹا سے محمد خالد بسید بتائیں گے بلوچستان کے مختلف علاقوں سے تعلق رکھنے والے تین سو تیرہ فراریوں نے قومی دارے میں شمولیت کا اعلان کر دیا بلوچستان اسمبلی کے لان میں ہونے والی تقریب کے مہمانے خصوصی وزیر اعلی بلوچستان نواب سناؤلہ زیری تھے کمانڈر صدرن کمانڈ لیفٹین جنرل آسم سلیم باجوا صبحی وزراء بھی اس موقع پر موجود تھے ہتھیار ڈانے والوں کا کہنا تھا کہ اب وہ خوف کی زندگیوں سے نکل آئے ہیں وزیر اعلی بلوچستان نے کہا کہ پرمان بلوچستان کے تحت قومی دارے میں شامل ہونے والوں کو گلے سے لگایا جا رہا ہے باہر بیٹھے لوگ خود پرائسائش زندگی گزار رہے ہیں لیکن بے گناہوں کو اپنا اندر بنا رہے ہیں حکومتی رٹ کو چیلنج کرنے والوں سے نمٹا جائے گا آپ نے ہم پر گولیاں چلائیں ہم آپ کو پھر سینے سے لگا رہے ہیں لیکن اپنے ان دوستوں کو بھی میسج کریں ان کو بھی کہیں کہ وہ آئیں ادھر جو ہے ریاست کی رٹ کو تسلیم کریں قومی ترانے کی دن پر سب سلالی پرچم لہرانے والے فراری ملک و قوم کی خدمت کا عظم رکھتے ہیں سوبے کی سیاسی اور عسکری کی عادت نے واپس آنے والوں کا بھرپور خیر مقدم کیا ہے جو بلوشتان میں مکمل امن کی نویر ہے کیمرامین محب اللہ کیمرہ محمد خالد آج نیوز کوئٹا سپریم کورٹ نے شہریوں کو غیر میاری پانی فرہامی کیس میں تحریری حکم جاری کر دیا ہے سندھ حکومت کو جدید پلانٹس لگانے کا حکم دے دیا گیا ہے شہریوں کو آلودہ پانی نہ ملے جدید پلانٹس لگائے جائیں سپریم کورٹ کا تحریری حکم نامہ جاری عدالت عظمہ کے تحریری حکم نامے میں کہا گیا کہ سندھ بھر پانی کی فرہامی و نقاس کا مربوط نظام بنایا جائے تمام ازلہ کا فضلہ ٹھکانے لگانے کے لیے جدید نظام اور ٹریٹمنٹ پلانٹس لگائے جائیں عدالت نے وزیراعہ سندھ سے مقررہ تاریخ اور ریپورٹ چار جنوری تک طلب کر لی وزیراعہ کو ٹی پی ٹو محمود آباد کی زمین کی الارٹمنٹ کی تحقیقات کا بھی حکم دیا کے فور اور ایس تھری منصوبوں کی تازہ ریپورٹس بھی مانگ لیں عدالت نے اپنی تشویر سے وزیراعہ کو آگاہ کر دیا پشاور میں فیملی فیسٹیول کا انعقاد کیا گیا میوزک نائٹ سے لطوندوز ہونے کے لیے لوگ بڑی تعداد میں پہنچے آج نیوز کے نمائندے کاشان آوان ایک فیملی کے ساتھ اس وقت موجود ہے ان سے اپڈیٹ لیتے ہیں تو کاشان بتائیے گا فیملی فیسٹیول کا کیا احوال ہے لوگ کس طریقے سے انجوائے کر رہے ہیں اس کو جی بالکل اس وقت میں موجود ہوں پشاور کے علاقے حیات آباد میں اور یہاں پر ایک فیملی فیسٹیول کا انعقاد کیا گیا ہے جس میں مختلف قسم کے فوڈ سٹالز لگائے گئے ہیں جس میں فیملیز بہت بڑی تعداد میں شرکت کر رہی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر میوزک کنسرٹ ہے جس میں پشتو دھونوں کی جو دھونے ہیں انہوں نے سما بان دیا ہے یہاں پر منچلے رکس بھی کر رہے ہیں اس وقت میرے ساتھ یہاں پر ایک فیملی موجود ہے میں ان سے پوچھوں گا کہ کیسا لگ رہا ہے ان کو یہاں پر ننے منے بچے بھی ہیں جی کیسا لگ رہا ہے آپ کو میں بہت انجوئی کر رہا ہوں ادھر الگ الگ قسم کے کھانے ہیں اور ادھر کنسرٹ بھی ہونے والا ہے آج تو بڑا اچھا ہوگا اچھا یہ بتاؤ کہ جو پشاور سے باہر کے لوگ ہیں ان کو کیا پیغام دینا چاہو گے جی ایسی کوئی بات نہیں ہے ادھر درنے کی ادھر آپ آئیں اور ادھر ایکسپیڈینس کر یہ جگہ آپ کو بڑا انجوئی کرنے کا موقع ملے گا جی ایسا کہ آپ نے دیکھا یہاں آئی فیملیز کا یہ کہنا ہے کہ اب یہ پشاور ایک پرامن پشاور ہے اور جو پشاور سے باہر کے لوگ ہیں یہ فیملیز ان کو یہ پیغام دے رہی ہیں کہ یہاں آئیں اور آپ انجوئی کریں یہاں پر کوئی ایسا پرابلم نہیں ہے پرامن پشاور ہے پرامن پشاور ہے